بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکریہ گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم میگی نوڈل بنائیں گے بچوں کو بے انتہا پسند آتی ہے اور بڑی فیوریٹ ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ ٹچ دے دیں تو بچے اور بھی شوق سے کھاتے ہیں آج ہم میگی نوڈل وائٹ سوس میں بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں میں نے چار کب پانی ایڈ کر رہی ہوں میں اس کو کھول آنے تک ڈھک دیتی ہوں دیکھیں کھول آگئی اس میں جیسی اس میں بوائل آئے گی میں اس میں میگی نوڈل کے پیکٹ ایڈ کر دوں گی دیکھیں چار پیکٹ لیے ہیں اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے میری ویڈیو جس نے لائک نہیں کیے لائک کر لیں شیئر کر لیں اور مجھے کومنٹ کر لیں اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے اب اس میں میں چکن کی فلیور لیا ہوا ہے کیونکہ اس میں ہم وائٹ سوس میں بنائیں گے اور دوسرے کوئی فلیور نہیں آئٹ کریں گے تو چکن کا فلیور ہے مسالہ اس کا میں آئٹ کر دے رہی ہوں بہت ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی لگے گئے آپ کو دیکھیں ہماری میکی بلکل تیار ہوگئی ہے تقریبا اس کو ہم نے شاوٹ کر لیں گے اب میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر رہی ہوں اس میں تھوڑی سی پیاز لیے میں نے چھوٹی سی ایک پیاز لیے میں نے اس کو بلکل فائن چاپ کر لیا ہے اس کو ہم ہلکا سے سوتے کر لیں گے دیکھیں اسی بہانے بچے سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں چکن بھی کھا لیتے ہیں میں نے تقریباً سو گرام چکن لیا ہے اور اس کو باریک باریک سٹرپس میں کھا لیا ہے اس کو بھی ہم 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 ہمت کا سوتے کریں گے پہلے تھوڑی سی کٹی میرچ ایٹ کریں میں ہاف ٹی سپون بلکل نمک ایٹ کریں ہوں وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ایک میں نے گاجر لیے جس کو میں نے بلکل فائن چاپ کر لیا ہے تھوڑی سے مشروب لیے تقریباً ففٹی گرامز کے قریب ہے ایٹ کر رہی ہوں ایک کیپسکم لیے اس کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا ہے ہماری سبزی ہے بلکلو چکن ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی میں نکال لوں گی سائیڈ میں سب سے لازم میں ہم وائٹ سوس بنائیں گے جتنا آپ بٹر لیں اگر آپ بٹر لے رہی ہیں تو ٹو ٹی بل سپون ہی آپ میدہ لیں میں نے ون ٹی بل سپون ہی میدہ لیں میں نے ون ٹی بل سپون میدہ ڈالا ہے اس میں اور ون ٹی بل سپون ہی بٹر لی آئے اس کو ہم تھوڑا بھون لیں گے تاکہ کچھ بو آ جائے کچھا پن نہ رہے اس کا اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا جب آپ ملک اٹ کریں تو اس میں لمس نہ ہو جلدی جلدی اس کو آپ گھمائیں تاکہ اس میں لمس نہ ہو بس آپ کا وائٹ سوچ جو ہے بہت ہی رنی اور سمودھ بننا چاہیے یہ دیکھیں میدے میں خوشبو آنے لگی ہے ہمارے اچھے خوشبو اس میں آ رہی ہے اب اس میں میں دو کپ ملک اٹ کروں گی اس کو ہم جلدی جلدی اس کو ملائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ ہو میں نے دو کپ ملک اٹ کیا اس کے اندر یا تو آپ کسی وزگ سے ملائے اس کو مکس کریں یا پھر اس ٹائپ کے سپون سے کریں تاکہ آپ کے کوئی لمس نہ آئیں اس کے اندر بلکل سمودھ بننا چاہیے یہ دیکھیں بلکل بھی لمس نہ ہی اب اس میں تھوڑا سا اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں پائٹ پیپر اور میں اوریگانو اٹ کر رہی ہوں 1-4 ٹی سپون تقریبا یہ دیکھیں کتنا بیٹری انسہ ویٹسوس تیار ہو رہے اب اس میں 2 ٹی بل سپون کریم اٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی اٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا بلکل ریڈی ہے ہم اس میں اپنی سبزیاں مکس کر لیں گے جو اپنے چکن اور سبزیوں کو سواتے کر کے رکھا تھا اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا وائٹ سوس بلکل ریڈی ہے بہت زیادہ تھک نہ ہو کیونکہ یہ تھوڑی دیل میں بہت آپ دیکھیں اس کو ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اس طرح سے اس پر سپریٹ کر دیں گے آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا بہت مزے کا لگتا ہے بچوں کو بڑا ڈیفرن ٹیسٹ ایسے ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں بچے اس کو تھوڑا سا اوریگانو تھوڑا سا ہرہ دنیا آپ دیکھیں کتنا زبردست سا بنا ہے یہ میرے چینل کو جس نے لائک نہیں کیا لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ